اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے سیزن میں ہم کن برڈز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ برڈز کی قیمت بہت ہی کم ہو چکی ہے اور بہت سارے دوست جیسے پہ بہت پریشان ہیں کہ اگر برڈز کی قیمتیں ایسے ہی کم ہوتی رہیں تو آخر کار اس کا بزنس کیسے کیا جائے گا کیسے برڈز سے منافع کمایا جائے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ برڈز ابھی بھی ایسے ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جن سے ہم اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں ان کی قیمتوں پہ بات کریں گے پچھلے سال ان کی قیمتیں کتنی تھی اور اس سال ان کی قیمتیں کتنی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال کچھ برڈز ایسے تھے جن کی قیمتیں اچھی تھی مگر اس سال ان کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں تمام شائقین حضرات سب سے پہلے بجز رکھتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ برڈز کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے جی ہاں میں مانتا ہوں کہ برڈز کی قیمتوں میں بہت کمی آئی ہے مگر ابھی بھی کچھ برڈز ایسے ہیں جن کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے جن سے ہم اچھی خاصی پریڈ لے سکتے ہیں اور ان سے ہم زیادہ سے زیادہ منافع بھی کما سکتے ہیں آپ رنگنک کے مثال لے لیں پچھلے سال رنگنک کا پیر 3500 سے 4000 کا تھا جو کہ ایک مناسب قیمت تھی اس کی قیمتیں ابھی زیادہ ہو چکی ہیں ابھی آپ کو اچھا پیر 6,500 یا 7000 تک مل جاتا ہے اور کچھ دوستو اس سے بھی زیادہ قیمت لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رنگنک کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ تو میں بات کر رہا تھا گرین رنگنک کی اس کے علاوہ یلو رنگنک جو کہ پچھلے سال 25000 سے 30000 کے درمیان تھا مگر ابھی اس کی قیمت 35000 سے 40000 کے درمیان ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ وائل رنگنک کی بات کریں تو اس کی قیمتیں بھی 40000 تک پہنچ چکی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رنگنک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے رنگنک کا پریڈنگ سیزن دسمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مئی تک چلتا رہتا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب رنگنک ایکس لے کرتا ہے تو آپ کو صرف اور صرف ایک کن سے ہیچ کروانے ہوتے ہیں جیسے ہی بچے نکل آتے ہیں تو آپ پہلے ہی ہفتے میں ان بچوں کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور انہیں ہینڈ ٹیم پہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ انہیں ہینڈ فیٹ پہ لیتے ہیں اور انہیں ہینڈ ٹیم کرتے ہیں تو ان برڈز کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے اپنے مارکیٹ میں دیکھیں ہوں گے کہ رنگنک کے بچے جن کے اوپر ابھی تک فیدرز بھی نہیں ہوتے ان کی قیمت 200 سے 2500 اور بعض جگہوں پہ 3000 بھی ہوتی ہے اگر رنگنک کے بچوں کو آپ پہلے دو ہفتوں میں اٹھا کے ان کو ہینڈ فیٹ کرواتے ہیں اور جب یہ ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے کے ہو جاتے ہیں تو ان کی قیمتیں 3500 تک پہنچ جاتی ہیں اور اگر یہی بچہ آپ تھوڑا عرصہ رکھ کے ان کو باتیں سکھا دیتے ہیں تو ان کی قیمتیں 8 سے 9000 تک بھی پہنچ جاتی ہیں اسی طرح اگر آپ رنگنک کی یلو میوٹیشن لیتے ہیں یا پھر وائٹ رنگنک لیتے ہیں تو ان کے بچے کی قیمت سٹارٹنگ سے ہی 7 سے 8000 ہوتی ہے اگر آپ رنگنک کے بچوں کو ہینڈ فیٹ پہ لیتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کے برڈز دوبارہ بریٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ ایکس لے کر دیتے ہیں اگر آپ اس کے بچوں کو ہینڈ فیٹ پہ لیتے ہیں تو وہ سال میں تین بار بھی بریٹ کر سکتا ہے نارملی رنگنک کا پیر سال میں دو بار بریٹ کرتا ہے رنگنک کے ایک کلچ کی ایوریچ چار بچے ہیں اگر آپ چار بچوں کا حساب لگا لیں تو پہلے ہی کلچ میں اس کے بچوں کی قیمت سے آپ کے پیر کی قیمت پوری ہو جاتی ہے بلکہ پوری نہیں ڈبل ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم زیادہ منافع کما سکتے ہیں اگر ایک سال میں تین بار بریٹ لینے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پیر کی 6 گناہ قیمت کما لی ہے اسی طرح اگر آپ را پیرٹ کی بات کریں جسے الیکزنڈرین بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کشمیری توتہ بھی کہتے ہیں اگرچہ را اور کشمیری میں تھوڑا سا فرق ہے ان کے سائز کا ہی ڈیفرنس ہے مگر باقی چیز ایک ہی ہے ان کا پریڈنگ سیزن بھی سیم ہے ان کی پہچان میں بھی کچھ اتنا خاص ڈیفرنس نہیں اور پالنے کا طریقہ بھی سیم ہے پچھلے سال را پیرٹ کی قیمت 20 سے لے کر 25 ہزار تک تھی اور اس سال را پیرٹ کی پیر کی قیمت 35 سے 40 ہزار اور بعض جگوں پر 45 ہزار بھی دیکھی گئی ہے را پیرٹ کا بھی بریڈنگ سیزن دسمبر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ مئی کے ہینڈ تک چلتا رہتا ہے اس طرح اگر آپ را پیرٹ کے بچوں کو بھی ہینڈ فیڈ پہ لیتے ہیں تو ان کے بچے آپ کو بہت اچھا منافع کما کے دے سکتے ہیں جب بچے پہلے ہی ہفتے کے ہوتے ہیں تو ان کی قیمتیں 6 سے 7 ہزار روپے ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں جب بچے ڈیٹھ سے دو مہینے تک ہوتا ہے تو اس کی قیمت 12 سے 13 ہزار ہو جاتی ہے اور اگر آپ اسی بچے کو ہینڈ ٹیم کر کے رکھتے ہیں اور اسے کچھ باتیں سکھا دیتے ہیں تو اس کی قیمت 20 سے 25 ہزار روپے ہو جاتی ہے اس لئے میں ریکومنٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہو تو آپ رنگنک میں کوئی بھی میوٹیشنز خواہو وائٹ ہو یلو ہو یا گرین ہو اور اسی طرح راہ پیرٹ میں گرین میوٹیشنز لے کے اپنے برڈز کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں یہ تو تھی صرف دو میوٹیشنز اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ کون کون سے برڈز ہیں جو کہ ہمیں اچھا منافع کما کے دے سکتے ہیں ان پیرٹز کے لیے آپ کو کتنا کیش درکار ہوگا اس کی ویڈیو آلیڈی میرے چینل پر آویلیبل ہے ان کا باکس سائز کتنا ہونا چاہیے کس طرح آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ان تمام پوائنٹس پر میرے چینل پر ویڈیو آویلیبل ہے آپ کسی بھی ڈائم وزٹ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور تاکہ ان سے کوئی بھی معلوماتی ویڈیو میس نہ ہو کیونکہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے لئے ہر روز ایک نئی معلوماتی ویڈیو باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برس کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ